بسم اللہ الرحمن الرحیم غلط کو غلط کھل کر کہیں کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے تلوے چاٹنے والوں کی نہیں سیانے کہتے ہیں گھوڑے کے قریب پیچھے سے نہیں جانا چاہیے اور بیل کے قریب سامنے سے نہیں جانا چاہیے لیکن جاہل کے قریب کسی بھی سمت سے نہیں جانا چاہیے ایک وفادار مرد کبھی بھی عورت کو ملنے کا نہیں کہے گا شاہے وہ پبلک پلیس پر ہی کیوں نہ ہو وہ ان لفظوں میں بات مکمل کر دے گا کہ مجھے آپ کی عزت زیادہ عزیز ہے گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی اکثر اچھے لیکچر دینے والا بندہ اپنی زندگی میں دنیا کے سارے کتے کام کر چکا ہوتا ہے کسی بے قدر شخصے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے کچھ لوگ ڈرائیور کی طرح ہوتے ہیں بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آئے کچھ لوگ بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ ان کی امیدوں پر پورا اترتے رہیں لیکن ہم ان سے کوئی امید نہ رکھیں دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے خون کے رشتوں میں بھی ایسے حرامی لوگ دیکھیں ہیں جو اپنوں سے جلن حسد اور منافقت کرتے ہیں جبکہ غیروں کی غلامی اور دلالی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں سامپ صرف تب ہی ڈستے ہیں جب وہ خطرہ محسوس کرے جبکہ انسان وہ مخلوق ہے جو کسی بھی کیفیت میں ہو زہر اگلنے سے باز نہیں آتا حسد کا جذبہ احساس کم تری سے پیدا ہوتا ہے جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کیجئے کیونکہ زبان تو ہیوانوں کے موں میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیکے سے محروم ہوتے ہیں دل بڑا کرو باتیں تو ہر کوئی بڑی کرتا ہے حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے موسیقی